جی اسلام علیکم دوستو کیا حال جائل امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے آج میں اپنے فارم پہ وچھی فارم ہے ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں جی وچھی آپ کو دکھاتے ہیں ساری یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ کراس میں وچھی ہے یہ بیک سے دیکھ رہے ہیں اس کا یہ ماشاءاللہ سے گبن ہے تین ماہ کی اور اس سے آگے ہے یہ فریزن اور اس سے آگے یہ دیکھیں اسٹیڈیا ہے ہے کراس میں یہ ساری کراس میں اس لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ گرمی میں تھوڑا سا گرمی برداشت کا لیتی ہے اس لیے جو پیور چیز ہے وہ گرمی برداشت نہیں کرتی اس لیے ہمارے علاقے میں گرمی زیادہ ہے اس لیے کراس میں ٹھیک رہتے ہیں جانور اور اس سے آگے یہ ایک بچڑا ہے یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں سائی وال پیور سائی وال ہے اور اس سے آگے دیکھیں یہ والی یہ بھی اسٹیلین میں کراس ہے اور یہ کیا ہے یہ دیکھیں اور یہ آگے یہ بھی اسٹیلین میں کراس ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت پیاری بچڑی ہے اور اس کے لیے ایک یہ ہے یہ سائی وال میں ہے ماشاءاللہ سے بہت پیاری چیز ہے یہ اور ہم ڈار اس کو رہے ہیں یہ ٹوڑی ہے اور ساتھ اس میں سب چارہ ہے زیادہ ٹوڑی ہے سب چارہ تو بس اس میں ہوتا ہے یہ کچھ پندرہ سے بیس کلو یہ دس وارہ جانور ہے پندرہ سے بیس کلو چارہ ڈالتے ہیں اس میں اور زیادہ ٹوڑی ہے بس کھائی جا رہی ہیں سارے کچھ باقی یہ شیڈ ہے ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں جو باڑ کی ہے وہ ساری بانس کی ہے ساتھ اس میں لوہے کے پیپ لگائے ہیں روڑ گائے ہیں یہ شیڈ ہے یہ نوہ رس کارڈروں پر بنائے شیڈ یہ باقی یہ تقریباً ایک نال جگہ ہوگی یہ جو باڑ ہے اس میں لگی ساری جگہ ماشاءاللہ بہت کھلی ہے اور جانوروں کے لئے بھی فٹ ہے یہ جانور کے جو گردن پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لرجی ہے یا جو بھی مکے کہہ لیں اسے یہ انشاءاللہ اگلی وڈی میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اور اس کا علاج کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو باکی اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک جو کریں اور چینل کو سبسکرائب جو کریں تاکہ نئی ویڈیو آنے والی ویڈیو آپ تک بس آنی پوائنٹ ہی رہے ہیں بہت شکریہ جو